کی طرف کس کو دیکھیں گے آپ یہاں دیکھیں گے سرفراس کو یا شان مسود کو پھر یہ جو جو بات ہو رہی ہے ایجنڈا آپ نے جاتا ہے ایجنڈا نہیں ہے نہیں نہیں یہ ڈیزائن ہے ٹھیک ہے یہ ڈیزائن ہے میں بات ایک سیکنڈ میں نے جو بات کرنی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کرکٹنگ سینس کسی میں نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ایک بندے کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ ایجنڈا ہے ایجنڈا ہے ایجنڈ اور دیکھیں بابر آزا میرا رشتہ دار نہیں ہے میری کوئی اس کے ساتھ جو ہے میری تو بات بھی نہیں ہوتی اس سے لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں کر سکتے دورنگ دا ویلڈ کا بامر سمجھ میں نہیں آرہا کالے آپ خود کپتان بناتے ہیں پھر دوسروں کے ذریعے یہ کرٹیسائز کرواتے ہیں یہ سرفراس کے ساتھ ہوا ہے نا یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ ہر چیز کا جواب دینا چاہیں گے وہ آپ نہیں دے سکتے بیسٹ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر خاموش رہے ہیں ہاں وہاں تک جو میں نے کہا ٹھیک تھا کہ پلئیر کو سپورٹ کیا جائے اور وہ بلکل صحیح کیا کرکٹ بورڈ نے کہ انیسیسری جو ہے وہ کرٹیسیزم ہو رہا ہے انیسیسری دیکھیں انگلینڈ کی بھی ٹیم تو ہاری ہے اور ٹیموں کی پرفارمنس بھی کچھ ایسی نہیں سرلنکہ کی ایک ہے کہ آپ نے ایز ایک کرکٹ بورڈ آپ کا میسج ان کے پاس یہ جانا چاہیے جس طرح کل میں نے کہا تھا آپ کھلیں اور آپ کو کچھ نہیں ہو آپ نے کانفیڈنس دینا ہے یہ دیکھیں یہ اونرس پھینکا ہے اب جو چیز ہے اب اگر چیئرمن کی طرف سے پی سی بی کی طرف سے یہ بیان آتا ہے آخری دو لائنے تو آمیر میں چیف سیلیکٹر رہا ہوں اپروف کون کرتا ہے ٹیم چیئرمن پوچھتا ہے کہ یہ کیوں یہ کیوں بھئی یہ شداب کو اتنی مار پڑی پسلے میچز میں اتنی دیر سے یہ کر رہا ہے کیوں یہ اگر نواز ہے تو یہ کیوں ہے فلان ہے تو وہ کیوں ہیں کوششن پوچھتے ہیں نا ہم بھی جواب دیتے ہیں لیکن آخری دو لائنے آپ کیا سمجھتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ تو ان دونوں کی ٹیم تھی اور یہ تھا بیسکلی انہوں نے یہ انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کیا ہے کہ بھئی میں نے ان کو سپورٹ کیا میں نے ان کو سپورٹ کیا یعنی کہ اتنا ملبا ان پر ڈال لیں جو انہوں نے کہا وہ میں نے مانا صحیح ٹھیک ہے اس میں پھر آپ آپ ان او وے یہ کہہ رہے ہو کہ یو ڈونٹ ہائیو صحیح اینی ناللیج اک کرکٹ سمیل کیا کہیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کی کوئی ناللیج نہیں کرکٹر آپ آج باؤنسر کر دیں دیکھیں میرے خیال میں اس بات کو اور میں کلیر کر دیں دیکھیں یہ تو تھا ایتالی کے ایک کرکٹ کمیٹی بھی بنی تھی جس میں حفیظ تھے مزبہ تھے اگر ان کی بھی آپ باتیں سنیں تو they are not happy also حفیظ نے بھی چھوڑ دیا مزبہ کے ایسا نہیں ہے کہ اس ٹیم پر اپوان اپوز گئی ہے کوئی اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوئی ہے کہیں نہ کہیں دیکھیں باتشیت ہوئی ہے اور پھر باہمی ریزادہ وندی سے ٹیم بنی ہے اور اس میں چیئرمن جیسے کہا ہے کہ چیئرمن کے سائن ہوتا ہے چیئرمن اپروف کرتا ہے ٹیم کو تو ایسا نہیں ہے کہ لا تعلقی بلکل ہوئے جائے تو کئی نہ کئی دیکھیں پرابلم آ رہا ہے اب آکے آپ دیکھیں اگر اچھی ٹیم کے لیے آپ پریز ہی لیتے ہیں تو بری ٹیم کے لیے بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں ذمہ داری لیں کہ پھر ہم نے دستک دیکھیں کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ بابر آزم کو فلی سپورٹ کرے پی سی بھی انہوں نے سپورٹ کرنے کے لیے ان کو کہہ دیا ہم نے ہمیں صاحب کو کہہ دیا اور خود جو ہے یہ بڑی اچھی آپ نے بات کیا ہم سب کو کہہ دیا اور خود خاموش ہے نہیں خود انہوں نے کہہ دیا جی ہم نے ان کو فل سپورٹ کیا اور ورلڈ کپ کے بعد فیصلہ کریں گے جو بھی کریں گے دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ یہ یہ جو میڈیا ڈریکٹر رکھا ہے آپ آبیسلی انہوں نے لکھا ہوگا اس کو بھی تو عقل ہونی چاہیے کہ یار میں یہ جو پریس ریز دے رہا ہوں اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا تو اس کو ہائلائٹ کرے ہیں خاص طور پر انڈین میڈیا لوگ جو ہیں اگر آپ نے صحیح بھی لکھا وہ مطلب نکالیں گے تو جب آپ یہ لکھ رہے ہو تو میڈیا جو آپ نے ڈریکٹر یہ جو رکھا ہوا ہے وہ کس لئے رکھا ہوا ہے سمین ہمارے دوست ہیں وہ ایمپیکٹ کیا ہوگیا ہے is he is experience he is experience یہ نہیں ہے کہ وہ صرف receivers travaille although icc ina cc he knows کیسے ہینڈل کرتے ہیں .... !!! how to take them میڈیا With ان کے ساتھ کوoirڈینیٹ کس طرح کرنا ہے اور 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 وہ وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ پرکے لگتا ہے ایک ایک لفظ پرکے لگتا ہے اس کو سائٹائن کر دیا اور ابھی تک جتنی بھی پریس ریلیز آئی ہیں اسے مروائے ہی ہیں فائدہ نہیں ہوا اسے اس کا فائدہ نہیں ہوا اس کا امپیکٹ اُلٹا ہو گیا دیکھیں اگر آپ نے کسی کو ریپلیس کرنا ہے اگر چارہ نے ہے تو آٹھ آنے سے کرنا ہے آٹھ آنے ہے تو ایک روپے کے اوپر جانا ہے اگر چارہ نے پہ ہے تو آپ ایک پیسے پہ لے آئیں گے تو پھر مسئیبت ہی تھا تو ریپلیس کرنے والے کو بھی جو سمجھنا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے جو کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ اس کو لیاؤ دیکھیں آپ جب ٹیک آور کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں افریقہ کی بیٹنگ دیکھیں آپ کہ اگر ان کی بیٹنگ کا ہم جائزہ لیں تو ایک سو پچپن چوکے اور ان سٹھ چھکے انہوں نے لگایا ہے ساؤت افریقہ نے اوور آل چار سو اٹھائیس کیا انہوں نے سری لنکا کے خلاف ایک آدھ میٹ میں پھر تھری نائنٹی نائن انہوں نے کیا انگلینڈ کے خلاف ایک آدھ میٹ میں تھری ہنڈر اب اوف کیا تو جس طرح کی بیٹنگ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا سٹیٹیجی پلان کرنی چاہیے پاکستان دیکھیں ایک تو وسیم کو جو کرنے کی ضرورت ہے وہی جو ہم لوگ انگل کریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اس کا پیس اتنے نہیں ہے آمد پیس نہ ہو لیکن ایک تو ان کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ سلنگی ایکشن ہے اب ان کو ان کو جو کرنے آئے کہ اپنی رسک جو ہے جو بڑے اچھے طریقے سے اس کو لاک کر کے رکھنا ہے کہ کس طرف گین پھینکنا ہے اگر یہاں سے بھی بال کر رہے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں ارلر ڈیوییشن آف در رسک اس کو آپ نے یوز کر کے تو لائن لائن کے اوپر گین پھینکنا ہے اور ساؤتھ ایفریکن بیٹسمن کے ہم بات کر رہے تھے پچھلے میچ میں ان کی وٹے نظر آ رہی ہوتی ہیں وٹے چھوڑ کر کھیلتے ہیں بلکل یہ آف سٹم کے تھوڑا سا بارس جو ہے ادھر کھیلتے ہیں اور جو زیادہ انگل آتا ہے وہ ادھر مارتے ہیں اور تھوڑا سا شاٹ اس کو پل مارتے ہیں وہی انگل آپ نے گیند ایسی لائن پہ گرانا ہے جہاں پہ یہ ادھر شاٹ نم مار سکیں اور انگل زیادہ نہیں ہو ادھر چلا جائے آپ کے سامنے بڑی بہت بڑی ایکزامپل ہے نیوزیلینڈ کے فاس پولو کیا بولنگ کی ہے میٹ ہینری ہوا ٹرین بول آپ نے وہ دیکھنا ہے تو ان کے اوورز دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ بیٹسمنوں کو پسا رہے ہیں اس لائن کے اوپر ایسی وکٹوں کے اوپر بول کریں گے اور کل چینائے کی پچھ ہے اور اس میں آپ ایکسٹرا باؤنس کی امید نہ رکھیں اگر یہ والی کنڈیشنز ہیں تو پاکستان کے بولرز کو جس طرح لہرو کمارا نے بول کی آپ کے چانسز ہوں گے ابھی ورلڈ کپ ختم نہیں ہوا لیکن پھر جب آپ نے یہ لائنے دو ایڈ کی تو وہ تھوڑا سا اپنی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے اپنے سے رسپونسیبیلٹی ہٹانے کے لیے دیکھیں کوئی بھی اوگنائزیشن ہے اس کی ہوریزونٹو اور ورٹیکل جو ہے وہ کوڈینیشن ضرور ہے ٹی سی بھی اوگنائزیشن ہے یہاں پہ رسپونسیبیلٹی کلیکٹیو ہوگی کلیکٹیو وزڈم ہے اور کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی دیکھیں جب میں کلیکٹیو انٹیلیجنس یا وزڈم کی بات کرتا ہوں جب ٹیم سیلیکٹ ہو رہی تھی لوگ کہتے ہیں جی کہ بابر آزم نے کہہ دیا کہ مرضی کی چیف سیلیکٹر کیا کر رہے تھے وہ ان کا رول کیا تھا اگر آپ نے ان کی مانی تو اس کا مطلب ہے آپ کنونس تھے اس ٹیم سے پھر آپ آ جائیں اب ساری تلواریں بابر آزم کے اوپر ہیں سمیلے بعد کی ڈیٹا انفرمیشن جو آپ کے سٹیٹیشن نے جو بھی وہاں پہ گیا ہوا ہے اس نے انفرمیشن دینی ہے یہ ٹیم یہاں پہ ویک ہے یہ سٹرانگ پوائنٹس ہیں یہ پلیئر یہاں پہ اس کو لے کے آپ نے سٹرائٹیجی بنانی اب وہ سٹرائٹیجی جب بن رہی ہے تو ساری ٹیم انوالف ہوگی کیپٹن وائز پھر آپ دو آدمیوں پہ کیوں ڈال لیں کیپٹن وائز کیپٹن سارے اس کے بعد آپ کی سٹرائٹیجی بن گی گراؤنڈ پہ جانا آپ نے اگر کپتان نے آپ کو چھے فیلڈر ادھر دی ہمیں ایز ای بولر آپ کپتان کو کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کام نہیں ہو رہا مجھے یہ کہنا ہے آپ مجھے یہ فیلڈ دیں ٹھیک ہے یہ ٹیم گیم ہے تو وہ کلیکٹیو وزڈم اور کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی آئے گی اب جو میں پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں اب جو یہ کوئی کہہ رہا ہے شاہین کو کپتان ہونا چاہیے رزوان کو کپتان ہونا چاہیے اگر آپ کلیکٹیو وزڈم کی بات کر رہے ہیں اگر بابر غلط ہے تو یہ بھی تو ہے نا ٹیم میٹنگ میں شامل سٹرائٹیجی بنانے میں اس کا مطلب یہ ہے سارے ذمہ دار ہیں اگر سارے جو ہیں ان کو کلیکٹ کی سمجھ دی ہیں تو پھر آپ کپتان